بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم تمہیں چینل تو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بڑے ہی مدے میں ہوں گے تو آج ہم اپنے کچن میں پناہنے جا رہے ہیں بہت ہی مدے دار چکن چین شورما سینڈوچ ریسیپی جو کر بن کر اتنی مدے دار تیار ہوتی ہے جو کھائے گا خار نہیں رو پائے گا اور آپ کی تاریخ تو ضرور کرے گا بچے ہو یا بڑے سب کو یہ بہت پسند آئے گی اور یہ کھانے کے بعد بیزا کو تو بھولی جائیں گے اور بچوں کو آپ یہ لنچ میں دیں بچے خوشی خوشی اپنا لنچ فننش کریں گے اور فرمائش کریں گے کہ ان کو یہ لنچ چاہیے تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی یہ مدے دار سی ریسیپی اس کے لئے ہم لیں گے ایک پین اس میں ڈال لیں گے 3 ٹیبر سپون اوائل ڈال لیں گے اوائل ڈال لنے کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے 8 ٹیبر سپون اس کو تھوڑا سا ہم فرائی کریں گے لیکن اس کو ہم براؤن نہیں کریں گے ہلکا سا جیسے کلر چینج ہونے لگے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے باقی کی چیزیں تو اس میں ڈال لیں گے ہم چکن جو کہ ہم نے چھوچ چھوچے پیسز میں کر لی تھی یہ دیئے ہم نے 240 گرام اس کو ہم لہسن کے ساتھ پڑ کریں گے اب اس میں ہم ڈال لیں گے نمک 1 ٹی سپون کالی میر کی دیڈا دیگی ہافٹی سپون کٹ ہلار ڈال کٹ ہیم وین beetje ڈال لیں گے سویا ساز لیں گے 1 ٹیبر سپون اور چیری ساز ڈال لیں گے 1 ٹیبر سپون اس کو ہم سب چیزوں کے ساتھ چکن کو ملک کر لیں گے ملک کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ٹومیٹو کیچپ جو کہ ہم نے لیا ہے ہاف کپ آدھا کپ ڈال دیں گی آپ ٹومیٹو ساوس بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ چکن اندر تک سوفٹ ہو جائے اور یہ جو کیچپ ہم نے ڈالا ہے یہ بھی ڈرائی ہو جائے ہم اس کو میڈیون لو فلیم پہ پکائیں گے تاکہ نیچے سے مسالہ جل نہ جائے اور چکن اچھی طرح سے گل جائے تو جب یہ کیچپ ڈرائی ہو جائے گا تو ہم یہ فلیم کو آف کر دیں گے آف کرنے کے بعد اس کو تھوڑا ٹھنڈا کریں گے تو یہ کیچپ ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم لیں گے پریٹ اس کے اوپر ہم لگا دیں گے مایا سوس جو کہ میں نے اپنے پہلے ریسپی میں بتائی تھی اس کے اوپر ڈال دیں گے کیچپ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے چکن جو نے فرائے کیا تھا اس کے اوپر ہم چیز ڈال دیں گے اور پھر دوسری بریٹ اوپر رکھ دیں گے اور پھر مایا سوس لگا دیں گے اوپر چکن رکھ دیں گے چکن رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم کیچپ ڈال دیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں پہلا ایک ون کے بٹن کو پریس کر دیں تو اس کے اوپر ہم نے چیز ڈال دی ہے جو کہ میں نے موسریلا اور چیڑر دونوں دی ہیں اس کے اوپر ہم چیز ڈال دیں گے کٹی لار میں تھوڑی سی ڈال دیں گے کلر کے لیے اب اس کو ہم بیک کریں گے وائنیٹی ڈگری پر دس سے پندہ میرے میں یہ تیار ہو جاتا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے میں ہی اتنا خوبصورت ہے کھانے میں تو بہت زیادہ رذیز ہے تو آپ اس کو ٹائے کریں کیا آپ کو یہ کیسا لگا اگر آپ کو یہ میری ریسیپی ٹھر لگی ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمارے گھر میں تو یہ بہت پسند کی جاتی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا موسیقی موسیقی